عامر خان سے میری ملاقات ہوئے میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں کیا صرف محبت دی اب تک اس کے میسیج آتے ہیں کہ میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں میں نے کوئی جادو کیا صرف محبت لوگوں کو محبت دو قریب ہوں گے میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا وہ مجھے نہیں جانتا تھا میں اسے نہیں جانتا تھا تو کوئی موقع نہیں مر رہا تھا ملاقات کا تو اللہ نے شاہد افریدی کو بیج دیا شاہد افریدی اس کی دوستی تھی ہمارا جو کرکٹر ہے میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کروا اس نے ملاقات کروائی تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹا ہے آدھا گھنٹا جب میں پہنچا میکسیمم پونہ گھنٹا میں گیا تو وہ سہمہ ہوا چہرہ کہ مولانا آگیا پتہ نہیں کیا کہیں گے بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے تو حرام کر رہا ہے ناچ رہا ہے گا رہا ہے توبہ کر ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے درہ ہوئے سہمہ ہوا تھا تو میرا ایک دور کالش لائف تھا میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں تین دن کے لیے میں اس دوست کو اس کی نفصلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گئے نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق نہ واسطہ نہ میں کوئی ان سے متاثر ایک لڑکا تھا بنگالی تھا گش کرتا تھا لیکن میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہو میرا دوست متاثر ہو گیا تھا تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا تو وہ اور میں سکول میں کٹھے آ رہے تھے کالج میں کٹھے آ رہے تھے تو وہ متاثر ہوا وہ تین دن کے لیے جا رہا تھا تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ مجھے کام ہے چلو میرے ساتھ اور میں میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا یہ میرا اس کا تعلق تھا اب بھی اسی طرح بھائیوں جیسا تعلق میں اس کا احسان ماں مجھے زبردستی لے گئے ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے نو لط لگ گیا اس سے دو گیا وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے نا اس کو کسی نے لط ماری تو اسی دو گیا میں تو مہربانی بہتری لہا سے میں سی دو گیا تو مجھے تو وہ کبے علی لط پہ گئی تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا اور جب میری کالیج لائی میں نے کالیج کا بہترین سنگر تھا سکول کا بہترین سنگر جو نا جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو اٹھا اٹھایا میں نے سارا کیا ہے تو اب وہ بچارہ ایسے ڈٹھا ہوا تو میں نے اس سے بیٹھتے فلموں کی باتیں شروع کر دی وہ تھوڑے دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ فرام سکسٹی ٹو سیونٹی ٹو جو فلم انڈرسٹی کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گئے اس کی لائن کا علم تھا تو تو بھیران پریشان یہ واسطہ ہو نہیں رہا تو کبھی دلیب کمار کی باتیں شروع ہو گئیں کبھی راج کبور کی شروع ہو گئیں کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے تو بھی مدن موہن شروع ہو گئے وہ آدھے گھنٹہ تو یوں گزر گئے تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا ماردو ٹائم آور کا نہیں اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے ہیں وہ کھانی کی ٹیبل پر تھے تو وہاں جا کے بیٹھ گئے پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں جب اس کا سارا خوف دور ہو گئے اور ریلیکس ہو گئے اس میں پونے گھنٹے سے پچاس منٹ گزر گئے تھے تو بھر میں نے کہا آمر بھئی آپ حج پہ آئے ہیں اگر آپ اجازہ دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو کہنے یہاں جی ضرور سنائی پھر میں سوا گھنٹہ بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا سوا گھنٹہ ایسے بٹھ کے یوں سنتے ہلا نہیں اپنی جگہ سے لوگ محبت کے بھوکے ہیں تم فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں دو گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا آمر خان حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے کا ضرور ہوگی پھر اس کا میسیج آئے کہ میں مدینہ چلا گیا ہوں معذرت چاہتا ہوں میں نے کہا میں مدینہ آ جاؤں گا میں مدینہ پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے تو اس نے کہا کہ آپ چودہ تاریخ کو آ جائیں چار سے چھے کا ٹائم میں نے آپ کے لئے رکھا ہے تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گئے چار بجے سوہ چار ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی سوہ چار سے سوہ دس تک چھے گھنٹے مسلسل اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بو رو رہا ہوں اور اس کے بعد ہم اٹھے ہو اس کا جنی چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں محبت پھر ایک امتحان پڑ گیا میں اجتماع میں تھا رائمنڈ کے پشلی ساتھ اس کا میسیج ہے کہ میری فلم تلاش آرہ اس کی کامیابی کی دعا کرو میں نے کہا اب کیا کرو جواب دینا بھی ضروری دعا بھی نہیں ہو سکتی کیا کرو تو جب وہ میسیج آئے تو میرے ساتھ نے کوئی دس بارہ علماء بیٹھے تھے میں نے کہا بھئی یہ میسیج ہے اس کا جواب کہا جی یہ ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے تو ہی جواب دے میں سارا دن سوچتا رہا مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں ہے کہ جان بھی بچ جائے جواب بھی چلا جائے پھر اگلے دن بھی گزر گیا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں ہے میں اثر کا وضو کر رہا تھا ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا تو میں نے فوراں بیٹھے اس کو میسیج کیا کہ آمر بھائی جو کریئیٹیو ہوتا ہے نا ذہن یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے تخلیقی ذہن یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے ہر ایک کو نہیں دیتا اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے اور میں نے تمہارا ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے تم کریئیٹر ہو اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں آپ کا بھائی تو فوراں اس کا میسیج ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات ہوگئے پہ میں تھا ہانگ کانگ میں نے وہاں سے اس کو میسیج کیا دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راس فون نہ کیا کرو میسیج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا بہت ستایا تو میں نے اسے میسیج کیا کہ میں تارک جمیل ہانگ کانگ ہوں آپ کو فون کر سکتا ہوں میں ہمیشہ اسے اب بھی میرا فون پر رابطہ کرتا ہوں میں پہلے اسے میسیج دے تو میں آپ کو فون کر سکتا ہوں اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں کبھی وہ خود کر لیتا ہے کبھی وہ میسے دیتا ہے کال کر لیں تو تھوڑے جو بعد اس کا فون آ گیا کیونکہ میں اس وقت دلی میں ہوں کانفرنس میں تھا میں نے آپ کا میسے دیکھا تھا میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے گا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہوگی میں کہایا اللہ میں کوئی نہیں ہوں کیتی تیلوں بھائیو محبتیں بانٹو نفرت تو پہلی بہت پھیل چکی نشا پہلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے سب